ممکہ دوستو ٹیپل آئی ای ایم کے آسٹ پلائن پروگرام کے اندر آپ سب لوگ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہو یہ پروگرام ہم لوگ سپیسپکلی ان لوگ کے لیے کر رہے ہیں جن کو ایکسپورٹ ایپورٹ کو لے کے نولیج نہیں ہے یا تو ان کو مند میں کچھ ڈاؤٹ ہے جو ان کو سمادھان نہیں مل با رہے ہیں تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ہم نے بہت سارے ویڈیو بنا کے رکھے ہیں وہ ایکسپورٹ ایپورٹ کو لے کے ایک بار سارے گوٹو کلیے which will give you a great knowledge اس کے بعد بھی اگر آپ کو مند میں کچھ بھی question ہوتا ہے کچھ بھی doubt ہوتا ہے تو آپ ہسٹیک آسٹ پلائن لے کے آپ کا question پوچھ سکتے ہیں it will be a pleasure to give you the answer on this تو اگر میں آج کی question کی بات کرتا ہوں تو مستر پردیت پٹیل کر کے ہیں انہوں نے ایک question پوچھا ہوا ہے کہ سر ایکسپورٹ ایپورٹ میں chamber of commerce کا کیا رول ہوتا ہے اور chamber of commerce کا member ہونا ضروری ہے اور chamber of commerce کا member بن کے کیا benefits ہے بہت اچھا question پوچھا پردیم جی کی ایکسپورٹ ایپورٹ انڈسٹری میں chamber of commerce کا رول کیا ہوتا ہے chamber of commerce جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک پرکار کا government of india کا association ہے جس کا بھی chamber of commerce وہاں کا جو area ہے وہاں کی جو industries ہے وہاں کی جو bodies ہے ان کو کیا کیا چیلنجز آ رہی ہے کیا کیا ان کو سپورٹ چیئے گورنمنٹ سے کیا کیا بینیفٹ لینے ان کا ریپیسٹیشن کا کام کرتا ہے they are also working as a noodle agency for the government کی جہاں پہ انڈسٹری کی کیا چیلنجز ہے انڈسٹری کو کیا کیا ریگوارمنٹ ان کی ساری انفرمیشن دیتا ہے apart from that جو انڈسٹری میں جو لوگ ہیں manufacturers ہو گئے traders ہو گئے جن کو بھی لوکل بزنس کرنے کے لیے manufacturing کرنے کے لیے جو بھی سپورٹ چیئے یا گورنمنٹ کے ساتھ جو کوڈیشن کرتا ہے اس کا بھی سپورٹ دینے کا کام جو ہے chamber of commerce کرتے ہیں پر اگر میں ایکسپورٹ کی اگر بات کروں تو ایکسپورٹ کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایکسپورٹ پرموشن کامسل بنائے گئے جو ہر ایک انڈسٹری کے ہر ایک جو انڈسٹری ہوتی اس سے connected ہوتے ہیں اور اس کے ایکسپورٹ کرنا huh اگر اگر آپ اینجنگ ایکسپورٹ کا نام کن رہے ہیں اینجنگ ایکسپورٹ پرموشن کامسل enforcer پرموشن کامسل اگر آپ اگری Разphabet wolf export بنائے گیا تو ایکسپورٹ کامسل دیو کامسل بنائے گئے ایس مو اگر آپ بہت تھی اگر آپ بہت جانا جانکاری چاہتے ہیں تو میری گوداج سے کنپل آئین کی سائٹ کے اوپر وزیٹ کیجئے وہاں پر ایک ریسورس سیکشن دیا ہوا ہے اس ریسورس سیکشن کے اندر الگ بھی تیب کے ایسوشیشن الگ بھی تیب کے ایکسپورٹ پروشنل کاؤنسل اندیا کے اندیا کے بہار کے دونوں کا لسٹ اس کے اندر دیا ہوا ہے ایک بار گوچھو کر لیجئے بار میرے حساب سے ان کا ممبر ہونا ایمپورٹنٹ بھی ہے کیوں پتہ ہے کیونکہ آپ آپ کی کومنیوٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہو آپ جو بھی بزنس کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو آپ کی اندرسٹری کے ساتھ ایسوشیشن سے اگر بات کروں میں اگر آپ گجراتی ہو تو گجراتی سماج ہوتا ہے اگر آپ تمیل ہو تو تمیل ایسوشیشن ہوتا ہے آپ کرالین ہو یا ملیالن ہو تو ملیالن میں ایسوشیشن ہوتا ہے ویسے ہی یہ آپ کی اندرسٹری کا ایسوشیشن ہے اس انڈسٹری کو ڈیولوپ کرنے کے لیے اس انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سارے لوگ کام کرتے ہیں اس لیے اس کا بینفیٹ بہت سارا ہوتا ہے ایکسپورٹ پرموشن کاؤنسل تو بہت سارے بڑے بڑے ایکزیبیشن تو اگرائز کرتے ہیں ایم ڈی اے کے بڑے ایکسپورٹ کے بینفیٹس ملتے ہیں وہ بھی کیسے لینا ہے کیا اس کا بھی سپورٹ دیتا ہے اس کی سائے جانتا ہی رکھنا یہ سارے انفرمیشن پلس ڈیٹا سٹیسٹکس رہے کی کتنا ایکسی انڈسٹری کو کر رہا ہے کیا انڈسٹری کو کر رہا ہے اگلے پانچ سال دس سال کے لیے کونسی انڈسٹری گروہ کرے گی یہ ساری جو انفرمیشن ہوتی ہے آپ کے الڈرد تائم کی اسسوسیشن یا تو ایکسپورٹ پرموشن کاؤنسل جو گے آپ کو ریگولوی سے پروائید کرتے ہیں ریگولوی سے آپ کو اپنے 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 رکھنے کے لیے بھی اپنے 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 ا اسوشیٹ ممبر ہو جس کے قائد آپ کا بائر کا آپ کے اوپر کا ترس جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے سو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جیسے بھی آپ ممبرشپ ہے یا جہاں پہ بھی آپ ممبر ہو ان سب کے لوگوں بھی آپ کی سائٹ کے اوپر آپ کے لیٹر ہیڈز کے اوپر آپ کی آفیسز کے اوپر بھی رکھنے چاہیے تاکہ جو آپ کا اپنے آپ کو وزید کرتا ہے آپ کا پروشن دیکھتا ہے آپ کی ویب سائٹ دیکھتا ہے وہاں پہ بھی اس کا ترسٹ گین ہوتا ہے جو کمپنی سے بات کر رہا ہوں جہاں پہ اس کو سپورٹ دینے کے لیے they are part of a government organization اور اگر اس کے ساتھ ملکے وہ لوگ کام کرے تو یہ بھی بہت ضروری ہے ایسے ان ایکسپورٹر ایمپورٹر کی آپ کا پریزیٹیشن اچھا ہونا تو یہ بھی آپ کو الگ الگ چیمبر اف کومرسز ہو گئی یا اسوشنز ہو گئے اس کے ممبر بندے کے بھی بینیفیٹس ملتے ہیں I am sure پردیب جی آپ کو اگر میرا آنسر اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو میری ریکوست ہے please آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میرا ہمارے پیچ کو لائک کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا to get a regular basis updates اور بیل آئیکن لبانا مت بولیے تاکہ آپ کو regular updates بھی آپ کو ٹائم سے ملتی رہے تو آئیے ہم سب مل کے بھارت کا ایکسپورٹ بڑھائے بھارت کے جو وہ سنہر دن تھے بھارت میں واپس لیا ہے جائے ہند جائے بھارت جائے ہمارے پیچھے